شرعن اس پر لازم ہے کیا کمپنی کے وائی فائی کا پاسورڈ آس پاس کی دکان والوں کو دے سکتا ہوں جبکہ ایسا کرنے سے کمپنی پر کوئی اضافی خرچ نہیں آتا کلیم احمد صدیقی ابو زہبی سے جناب کمپنی پر کوئی اضافی خرچ تو نہیں آتا لیکن جب بہت سارے لوگ کمپنی کا نیٹ استعمال کریں گے تو اس پیٹ تو بہرحال سلو ہو جائے گی نا آہستہ ہو جائے گی یہ بھی تو کمپنی کا نقصان ہو رہا ہے اس لیے کمپنی سے آپ پہلے پرمیشن لے لیں اس کی تو اگر وہ سراحتاں پرمیشن دے دیں یا دلالتاں دلالتاں کا مطلب یہ کہ آپ کمپنی کو بتا دیں کہ بھئی لوگ ایسا کر رہے ہیں کمپنی اس پر خاموشی اختیار کرتی ہے کہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ راضی ہے اس پر پھر آپ بھی دے دیں لیکن اگر کمپنی اس پر ایکشن لیتی ہے بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کیا عقیقہ کرنے کے بعد نام تبدیل کرنے سے دوبارہ عقیقہ کرنا ہوگا فرزانہ خاتون انڈیا سے نہیں جی نام تبدیل کرنے سے دوبارہ عقیقہ کرنا لازم نہیں ہوتا اگر کوئی وظیفہ کر رہے ہیں اور اس میں قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ رہے ہوں تو کیا پیریڈز میں وہ صورت پڑھی جا سکتی ہے دیکھیں قرآن کی وہ آیت جن کا تعلق دعا سے یا رقیہ سے ہے رقیہ کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا جیسے سورہ فلق سورہ ناس یہ قرآن کی آیتیں بھی ہیں لیکن یہ بطور دم درود کے بھی استعمال ہوتی ہیں رات کو سونے سے پہلے دم کیا جاتا ہے اسی طرح آیت الکرسی ہے اسی طرح سورہ بخرا کی آخری آیتیں ہیں تو یہ بطور رقیہ کے یعنی دم کے طور پر بھی پڑھی جاتی ہیں تو اگر کوئی اس میں یہ نیت کر لے عورت کے میں قرآن نہیں پڑھ رہی بلکہ میں دم کی نیت سے یہ پڑھ رہی ہوں دعا کے طور پر تو پھر اس کے لئے منسز میں بھی ان کی تلاوت جائز ہو جائے گی کیونکہ وہ بطور قرآن کے نہیں پڑھ رہی اسی طرح قرآن میں جو دعائیں ہیں جن میں دعا کا مضمون ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یہ والی دعا ہے اور بہت ساری دعائیں تو کوئی دعا کے نیت سے اگر کوئی خاتون ان دعاوں کو پڑھتی ہے تو حیث کی حالت میں بھی جائز ہے لیکن وہ نیت کرے کہ میں تلاوت نہیں کر رہی بلکہ میں بطور دعا کے پڑھ رہی ہوں یا بطور دم کے پڑھ رہی ہوں تو پھر جائز ہے اسی طرح کوئی وظیفہ بھی ہے جس کا کوئی خاص مقصد کے لئے پڑھا جا رہا ہے تو وہ وظیفہ بھی اگر جو ہے وہ تلاوت کی نیت سے نہ ہو اور صرف اس کے مخصوص الفاظوں انہی کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے بطور رقیہ کے تو وہ بھی حالت جنابت میں بھی اور حالت حیث میں بھی پڑھنا جائز ہے لیکن اس میں پھر تلاوت کی نیت نہ کرے وہ